ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن سپیشل الیکشن اسلام آباد سے آپ کہیں کہ الیکشن ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں لیکن الیکشن ابھی بھی جاری ہیں پاکستان میں انتخابات کے بعد سٹیبلیٹی آنی تھی اسٹیبلیٹی نہیں آئی اس وقت قومی حلقوں کے تقریباً بائیس ایریاز ایسے ہیں جس کی اوپر پٹیشنز داخل ہو گئی ہیں صوبائی اسمبلی کے بتیس حلقے ایسے ہیں جن کے اوپر پٹیشنز داخل ہو گئی ہیں صوبہ بلوچستان کے اندر آپ کو ہر طرف ہرطال نظر آتی ہے صوبہ سندھ کے اندر آپ کو ہر طرف ہرطال نظر آتی ہے پرتشدد واقعات کی خبریں بھی آپ کے سامنے ہیں جیتنے والا بھی ناخوش ہے ہارنے والا بھی ناخوش ہے بڑی پارٹی بھی نخوش ہے چھوٹی پارٹی بھی نخوش ہے دو جماعتوں کے سربراہان نے اسطیفے دے دیں جانگیر ترین سیاست سے علیدہ ہو گئے ہیں سراج الحق صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ہے جن کے بعد سیٹیں تھیں چھوٹی چھوٹی جی ڈی اے اور جماعت اسلامی سمیت انہوں نے کہہ کے سیٹیں واپس کر دی ہیں کہ ہمیں یہ سیٹیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس کو نہیں جیتے ہوئے یہ کوئی اور جیتا ہوا ہے کس قسم کا الیکشن کروایا ہے اس کے برابر میں آپ کو یہ دعوے بھی نظر آتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمان بات چیز جاری ہے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹو بس آنے کو ہے نگران وزیراعظم بھی کہتے ہیں کہ انتخابات میں خرابی پیدا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ میڈیا پر لگو ہوتی ہے تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے پہلے طرح ریپورٹر سے ہم کوکلی جان لیں ہم جانا چاہیں گے نورالالفین کے پاس جو نمائندہ ہے ساما ٹی بی کوئٹا انہوں نے میں جوائن کیا اسلام خان کراچی سے بھی موجود ہے اسمان جعوید اسلام آباد سے لیکن سٹارٹنگ ویڈ نورالالالفین یہ بتائیے گا بلوچستان میں ہرطالوں کی خبریں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ عملاً تمام کا تمام صوبہ اگر نہیں تو بہت بڑا حصہ مفلوج و موتل ہے کیا صورتحال ہے جی تعلید بلکل انتخابی نتائج کے خلاف بلوچستان بھر میں جو ہے اتجاج جاری ہے اگر ہم کہیں کوئی سلمان کی پہاڑوں شوف جہرانی سے لے کر گوادر کے سہلوں تک یہ اتجاج جاری ہے اس کے ساتھ پاک آوان سرط چون سے لے کے پاک آوان سرط جو تاستان ہے وہاں پر بھی یہ اتجاج کا سلسلہ جاری ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج کے خلاف اتجاجی دھرنے دے رکھے ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں سراپہ اتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے اسی طرح جو ہے ہم اگر ہم بات کریں بلوچستان کی جو مختلف علاقے ہیں جوپ لے لیں آپ وہاں پہ بھی آج قومی شہرہ کو بند کر دے گیا اگر میں آپ سے پوچھ پاہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں دھاندلی کیسے ہوئی ہے کیا دھاندلی ہوئی ہے اس کے اگر آپ اضافت کریں کیا دھاندلی ہوئی ہے آج اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ٹو ففٹی ون جو شہرانی کا حلقہ ہے وہاں پر پشتم خان نیشنل پارٹی کے جو تھے خوشال خان کاکر وہ کامیاب ہوئے تھے ان کا فارم فورٹی سیون جاری کر دیا گیا تھا لیکن تین دن بعد انہیں بتایا گیا ہے کہ بیلٹ جو پوسٹر کے ذریعے جو اب نتائج آئے ہیں اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے اور آپ ترانوے ووٹوں سے ہار گئے ہیں جس کے بعد جو پشتم خان نیشنل امامی پارٹی کے کارکون ہیں اور ان کے جو ہمائیتی ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے کوٹا شعب شہران کو اور ڈیرہ غازی خان اور رولرائی شہران کو جو بند کر رکھا ہے اسی طرح جو مختلف علاقے ہیں جس طرح این اے ٹو سکسٹی ون ہیں وہاں پر جی ایو آئی کی جانب سے اعتجاج کیا جا رہا ہے بی این پی کی جانب سے اعتجاج کیا جا رہا ہے اس تمام اعتجاج میں آپ کو کوئی سیمیلیریٹی نظر آتی ہے کیا سارے کے سارے فارم فورٹی سیون پر ہونے والے نتائج اور ان کی جو مطابقت نہیں ہے اس فارم فورٹی فائیو کے ساتھ اس پر اعتراض کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی اعتراض ہیں نہیں کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس طرح این اے ٹو سکسٹی ون کلات اور سراب والا جو ہلکہ ہیں جہاں پہ مولانا غفور حیدری جے ایو آئی کی کامیاب ہوئے تھے اور اختر مینگل وہاں سے ناکام ہوئے تو وہاں پر پہلے یہ بتایا گیا کہ امن امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے وہاں پر سات پولنگ سٹیشن پر پولنگ نہیں ہو سکی لیکن پھر کچھ دیر بعد یہ بتایا گیا کہ وہاں پر پولنگ ہوئی ہے اور چھ ہزار کے قریب وہاں پر ووٹ ڈالیں اور یہ تمام ووٹ جو ہے وہ مولانا غفور حیدری کے حق میں گئے اور جے ایو آئی وہاں سے کامیاب ہوئی اور اختر مینگل کو وہاں سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس طرح کی جو واقعات بھی آئے ہیں اور وہ پہلے بتایا گیا تھا کہ وہاں پر امن امان کی صورتحال خراب ہے وہاں پر جوہان کا علاقہ ہے وہاں پر تخت کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں اور گز ہیں وہاں پر ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر پولنگ نہیں ہوئی کراچی جو سندھ کا دل ہے پاکستان کا فانانشل اپ سینٹر ہے اس کے اندر سے بھی اسی قسم کا احتجاج اٹھ رہا ہے وہاں پر کیا صورتحال احتجاج کی دیکھیں اگر ہم پورے کراچی کے ساتھ سندھ کی بات بھی کریں تو جمعہ تلمہ اسلام کی جانب سے گدشتہ روز لڑکانہ جاکباد مٹیاری دادو جامشوروں میں احتجاج کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں سوراب گوٹ ملیر اور اس کے ساتھ ساتھ ہب ریوروڈ پر احتجاج کیا گیا جو قومی اشارائیں پنجاب اور برجستان سے میرانی والی اشاراؤں پر بیس سے زائد مقامات پر دھرنے دیئے گئے تھے یہاں پر یہ کہا گیا تھا جو سبح سندھ کے جنرل سیکیرٹی ہے جمعہ تلمہ اسلام کی راشد محمود صبرو کہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی یہ دھاندلی زیادہ الیکشن تھے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا وہ کیا کہہ رہے ہیں دھاندلی میں کیا ہوا کیا ہوا دھاندلی میں وہ کہتے ہیں کہ آروز کے ذریعے دھاندلی کرائے گئی ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے یہاں پر وہ سپیسیفک جو ہم بات کراچی میں دیکھ رہے ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اس کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہیں پولنگ میں تاخیر کی گئی کہیں پر جو آروز تھے وہ سرکاری سرپرستی میں کام کر رہے تھے ہمارے جو ووٹرز تھے ان کی دادا تو کم دکھائے گیا لیکن اگر ہم اب کراچی کی طرح اگر ہم آئیں تو یہاں پر جو تیس سے زائد حلقے ہیں تلسہ آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کے تیس سے زائد حلقوں کو الیکشن کمیشن کے جو نتائج اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا سندھائی کورٹ میں جو ایمکی ایم کے جو چار رہنما خالد بابل صدیقی خواجہ ایزار نلسن فارو ستار مصطفیٰ کمال اور اس کے بعد ہم بات کریں پیپلز پارٹی کے تین ارنما قادر پٹیل نبیل گبول اور مردہ اختیار بیک ان کی جو سات سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی ان کو چیلنج کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کے امائیت ایفتہ آزاد امیدوار ان کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کے بھی متعدد جو حلقے ہیں مجموعی طور پر تیس بن رہے ہیں جس میں جمعہ السلامی کے بھی وفاق اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ ان کو انصاف نہیں کریں گے اگر آپ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے تو ظاہر ہے یہ ہمارے پاس آئیں گے آپ لوگ آخر کر کیا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم نے ایک سیل قائم کیا ہوا ہے ہم ان کی شکایت سن رہے ہیں جس پر ٹی ریسیس نے کہا کہ کل مجھے ریپورٹ چاہیے کہ یہاں پر کیا آپ لوگوں نے ان کی دادرسی کی ہے ٹھیک ہے عثمانی الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے ویسے ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے ان کو پانچ سال کے اندر باہی الیکشن کے علاوہ اور اس مردہ ان کے پاس چھ سال تھے تقریباً تو کیا کیا ہے انہوں نے وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ ہوا کیا ہے انتخاب کے اندر دیکھیں آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو علامیہ جاری ہوا تھا علامیہ میں انہوں نے اس بات کو مسترد کیا ہے کہ جو نتائج تاخیر سے آئے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان ہو گیا اور علامیہ میں اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا کہ جو موبائل کی بندش تھی اس کی وجہ سے نتائج کمپائل کرنا اور پھر جو نکلو حرکت تھی اس میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر ہم مجموعی طور پر انتخابی عزداریوں کی بات کریں تو گزشتہ روز اعتوار کے روز بھی انتخابی عزداریوں سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیسز کی سماعت ہوئی اور آج بھی سماعت ہوئی اور کل بھی سماعت ہونے جاری ہے مجموعی طور پر اب تک ایک سو پچاس امیدواروں کی جانب سے انتخابات کی شفافیت کی اوپر سوال اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کر رکھے ہیں اور تمام کی جانب سے جو ایک نکتہ سامنے آیا ہے جو یکسا نکتہ سامنے آیا ہے ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے پاس پریزائیڈنگ آفسر کی جانب سے جو نتیجہ ایک ہلکک ایک پولنگ سٹیشنز کا ہوتا ہے اس کو فارم فورٹی فائف کہتے ہیں اور فارم فورٹی فائف کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں اور جو ریٹرننگ آفسر کی جانب سے جو حتمی نتائج کا اعلان کیا گیا ہے اس میں ان کو ہارا ہوا امیدوار ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور ان سارے معاملات پر الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست دائر کی اور دوسرا جو نکتہ تھا اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ جب آرو کی جانب سے فارم فورٹی سیون بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی امیدواروں کو آرو آفسر سے نکال دیا انتخابات کے اگر شفافیت کی بات کریں تو فائفن کی جانب سے بھی ایک رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ دن بار کی اگر پولنگ کی بات کریں تو دن بار میں جو پولنگ ہوئی ہے آٹھ فروری کو وہ اس میں شفافیت نظر آتی ہے لیکن آرو آفسر میں شفافیت کے اوپر فائفن کی جانب سے سوالات اٹھائے ہیں ابھی تک فائفن کی جانب سے جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ تو نہیں آئی لیکن ابتدائی رپورٹ میں انہوں نے آرو آفسر میں شفافیت کے حوالے سے سوال کھڑے کر دی ہیں اگر ہم مجموعی طور پر اس الیکشن کی بات کریں تو الیکشن کی اوپر اب تک ڈیڑھ سو شکایات تو سامنے آ چکی ہیں لیکن ابھی تک شکایات آنے کا سلسلہ تھمہ نہیں ہے شکایات آنے کا سلسلہ جاری رہے گا اگر ہم الیکشن کمیشن کے ایس او پی کی بات کریں تو جب تک الیکشن ٹریبونلز قائم نہیں کی جاتے اس وقت تک تمام درخواست گزار الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی درخواستیں دیں گے اور جو بھی اس کا موقف ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے اسمان بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اسلام آپ کا بھی نورالالفین آپ کا بھی تو ناظرین اببام انجنئر خورم دسگیر خان صاحب مسلم علیہ نواز امیدوار اینے سیمٹی ایٹھ گجرانوالا وہ ہمارے پاس موجود ہیں ہی لوسٹ تھی الیکشن آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب سینئر سیاسدان امیدوار انہے 48-47 لوسٹ بوت دس سیٹس تیکیو بہر مچ جوائنگ ایس ایسا نہیں ہے کہ ہم ہارے ہون سے بات کر رہے ہیں ہم تمام سنجیدگی سے آپ سینئر سیاسدان ہیں ہم آپ سے اس معاملے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ آپ کو خوکر صاحب اگر میں آغاز کروں جی جی شو آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ آپ تو نہیں جیتے لیکن کوئی اور جیتے ایسا نواز انڈرسٹینڈ کہ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں دوسرا کیسے جیت کیا آلد بھائی سب سے پہلے تو پولنگ کا پروسس سمجھنا کہ پروسس یہ کس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پولنگ ایجنٹ ہے وہاں پر پولنگ ہوتی ہے سارا دن ہمارے بھی ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ہر امیدوار کے ایجنٹس وہاں پر ہوتے ہیں شام کو کہتے ہیں اس کی اوپر لکھا جاتا ہے کہ فلانے امیدوار کے اتنے امیدوار ووٹ تھے فلانے کے اتنے تھے اور پھر دستخواہ تنگ اٹھا کر کے وہاں پر ان کے سامنے وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ لے کر اپنے امیدوار کے پاس چلے وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے ہم جتنے فارم فورٹی فائی پھر وہ پرچے اکٹھے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو یہ تیہ کرتے ہیں اور یہ تو آپ کا پولنگ ایجنٹ آپ کے پاس لے کر آیا اب میرا جو پولنگ ایجنٹ میرے پاس لے کر آیا اس کے مطابق تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے ہمایتی آفتہ علی بخاری صاحب اور شعیب شاہین صاحب وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے اور جو ہماری ٹیبلیشن کے مطابق جو پیچھے تھے صاحب ان کو الیکشن جتا دیا گیا یعنی فارم فورٹی فائی جو آپ نے اپنے لیے حاصل کیے اس کے پرزار ہے دوسری پارٹیوں کا بھی دیا ہوگا دوسری پارٹیوں کا بھی اور آپ کے ہر پولنگ ہر پولنگ سٹیشن میں بندہ موجود تھے جی ہر پولنگ سٹیشن میں کتنے بندے ڈیپلائیڈ تھے دیکھنا میرے تقریبا اس وقت سات سو کے قریب تو لوگ ڈیپلائیڈ تھے تو اب اور یہ صرف میرے نہیں ہر الیکشن لڑنے والے امیدوار کے اب سب کے پاس یہ فارم فارٹی فائیو موجود ہے صرف ان کے پاس نہیں ہے جو الیکشن جیتے ہیں سب کے پاس موجود ہے تو اب جب آپ نے وہ فارم فارٹی سیون چینج کر کے نمبر بدل دیئے اس نمبر بدلنے کے نتیجے میں وہ فارم فارٹی فائیو جھوٹے ہیں یا فارم فارٹی سیون جھوٹا ہے اب فارم فارٹی فائیو کا وہ کر کیوں نہیں کچھ نہیں سکتے کہ بہت سے لوگوں کے پاس بھی وہ موجود ہے ویب سائٹ کے پر ڈالنا شروع کر دیا تو اب یہ ایک بلیٹنٹ ہندلی ہے اور آپ کا خیال میں یہ نون لیگ کو جتوانے کے لیے تھی جی ہاں بالکل اسلامباد میں تو جو سیٹیں جتوائیں گئیں جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ تو یہی ظاہر کرتے ہیں اور نہ صرف اسلامباد میں بلکہ پوٹھوار ریجن پورے میں اور پھر اس کے علاوہ اب دیکھیں بات یہ یہ تو ایک الیکشنز کی بات ہے تلد بھائی ہم کب تک پاکستان کے اندر اس میں میں آتا ہوں ابھی طرح تو سوال یہ ہے خورم صاحب کہ اگر آپ کی جماعت کو جتوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تو گجرہ والا کے اندر سے نواز شریف کی جماعت کیسے ہار گئی آپ کی تقریح سیٹ ہے اپنے کینڈیٹ کے بارے میں بتایا بڑا دھانسو سے ایسے دہان ہے وہ جس سے آپ ہاریں بکیز ہی سیمس تو بی ای جائنٹ کلر دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے برنٹ شوہ کے کہنے کے مطابق it was a mud bath for every soul concerned ہر ایک کو کیٹڑ میں نے لائے گیا ہے جس کو آپ نے ذکر کیا تو لہٰذا ہم ہر آدمی اپنی جگہ پر اب وہی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں مرون لیگ کو جتایا گیا میں کہتا ہوں مجھے ہر آیا گیا تو لہٰذا ہمیں ایک ایسا کینڈیٹ آپ کیوں کہتے ہیں آپ ہر آیا گیا میں صرف یہ کہتے ہیں جو ہمارے مخالف تھے وہ کوئی پی ٹی آئی میں نہیں تھے پانچ سال تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا آخری وقت پر ان کو چار سے پانچ سفتے پہلے انہیں ٹکٹ دیا گیا اور ان کی جو اصل بات ہے کہ ہمیں اپنے شہر کی گلیوں میں کسپوں کی گلیوں میں کچھ دیہاتی علاقہ بھی ہیں کسی زمین پر ان کی کوئی موجودگی ظاہر نہیں ہوئی تو سیاسی ٹیمز میں زمین پر موجودگی کیا ہے اس سے کیا امراضی ہے موجودگی ہے کہ آپ گلیوں میں جا رہے ہیں آپ وہاں لوگوں سے اجتماعات کر رہے ہیں آپ ان سے مل رہے ہیں پھر الیکشن والے دن آپ کے ہر جگہ پر آپ کے ٹینٹس موجود ہیں آپ کے پولنگ ایجنٹس موجود ہیں ان کے کوئی ٹینٹس نہیں تھے یعنی تین سو انیس پولنگ سٹیش میں تھے غالباً انیس یا بیس میں تھے باقی پہ نہیں تھے تو لہٰذا ہمیں ہمارے جتنے بھی دوست جو وہاں موجود تھے پولنگ ایجنٹس موجود تھے جو وہاں پرشیاں کاٹ رہے تھے وہ سب بہت ہی اس پاملے میں پور اعتماد تھے کہ الحمدللہ ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے یہی تو جب ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو پھر ہمیں پریشانی لاک ہوئی اور پھر بالاخر ہمارے پاس تو تین سو انیس کے ریزلٹ نہیں آئے ہمارے پاس دو سو چھے کے ریزلٹ ہم تک پہنچے باقی کیوں نہیں آئے باقی ہم نے ڈھونڈے ہیں وہ نہیں ملے آپ کے پولیں اور یہ پہلا لیکشن نہیں لڑے اور گجرہ والا تو نواز شیف کا گڑ نہیں وہ شہر ہے پچیس کلومیٹر کی پچیس کلومیٹر سے زیادہ زیادہ ہمارا سپین ہے کوئی سو کلومیٹر کوئی ڈیٹھ سو کلومیٹر کا حلقہ تو نہیں ہے اور آپ کے جو کارندے ہیں وہ منجھے ہوئے لوگ ہیں جی منجھے ہوئے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں اور یہ بھی ایک بات ہے نا کہ ہر ہمارے پاس ہر یونین کامسل میں الحمدلہ مسلم نے گنون کی موجود کی ہے تو لہٰذا ان کی تو کوئی موجود کیونکہ ان کا بلدیاتی امیدوار ہی چونکہ پانچ ہفتے پہلے آئے ہیں تو ان کا تو کوئی نمائندہ کسی گلی میں کسی یوسی میں موجود ہی نہیں تھا تو لہٰذا ہمارے بھارلی بھارلی تو یہ ایک مشکل سوال ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے تو آپ کا ڈیفرنس کتنا ہے میں نمبر دیکھ رہا تھا یہ سترہ ہزار کا فرق ہے تو اگر سترہ ہزار جو ہیں اس کے لئے آپ کے پاس دو سو چھے کے آئے ہیں اور باقی کے نہیں آئے تقریباً ایک سو تین کے قریب آپ کے پاس نہیں ہے نہیں ایک ایک ون تھرڈ نہیں آئے تو اس میں کتنے ریزلٹ تبدیل ہو سکتا ہے جس گیو اس ایریتمیٹک پوسیبلی آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھ لیں کہ ون تھرڈ کے اوپر رفلی کوئی پونے دو لاکھ ووٹ ہے جو کاؤنٹ ہوگا میرے حلقے میں یہ سو سٹوری ہے تو سوال مجھے گا لیکن اس میں ایک اور چیز جو مد نظر رکھنے والی ہے دیکھیں یہ الیکشن اس لحاظ سے تھائی منفرد کہ ایک جماعت کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا ان کو کورنم میٹنگز نہیں کرنے دی ان کو جلسے نہیں کرنے دیے ان کا نشان ان سے لے لیا گیا وہ صرف خورم بھائی کے حلقے میں نہیں پورے پاکستان میں شاید کوئی ایسا حلقہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر وہ کوئی کورنم میٹنگز انہوں نے کی ہوں جس طرح ہم باقی کینڈیٹس کرتے ہیں الیکشن کے دوران ان کا جو سارا سٹرکچر تھا اس کو ڈسمنٹل کر دیا گیا تھا الیکشن سے پہلے اور جو منفرد چیز ہے اس میں اس الیکشن میں وہ یہی ہے کہ وہ تمام پیرافینلیا جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اور الیکشن ڈے کی مینجمنٹ کے لیے کہ آپ کا پولنگ کیمپ بھی ہوگا آپ کے پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے آپ کے ٹرانسپورٹ بھی آپ لوگوں کو دیں گے یہ سارا کچھ کریں گے اس ساری چیز کو پلٹا کے رکھ دیا لوگوں تو پسید اعترام آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان میں بہتر چہتر سال سے الیکشنز ہو رہے ہیں جو میکینکس ہیں اس مرتبہ پی ٹی آئی کے ووٹر کوس کی ضرورت نہیں تھی نہیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مینسٹریم میڈیا کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے میرے نزدیک وہ اس لیے کہ میڈیا جو ہے مینسٹریم میڈیا الیکٹرونک میڈیا وہ ایز ای میڈیم یوز ہوا ہی نہیں سارا سوشل میڈیا استعمال ہوا کس نے کیا یوز نہیں ہو دیکھیں نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح ان کے تمام ریپیزنٹیز کے تمام پریس کانٹیزز ہر وقت چلتی رہی میں اب آپ کو بتاتا ہوں میرے خیال میں میرے خیال میں میرا پوائنٹ نکتہ سن لیں اور وہ یہ کہ ہر حلقے کے اندر جب ان کے کینڈیڈیٹ کا مختلف نشان تھا وہ انہوں نے اپنے اس مینسٹریم میڈیا کے ذریعے تو کنوے نہیں کیا انہوں نے کس طرح کنوے کیا جہاں پر انہیں ووٹ پڑے ہزاروں کے حساب سے پڑے وہ کس طرح انہوں نے کنوے کیا ایک حلقے میں آپ کو کم از کم تین لوگوں کے لیے آپ کو سٹیمپ کرنا ہوتا ہے آپ نمارے ہیں کہ سوشل میڈیا جس کی پاکستان کے اندر پینٹریشن جو ہے انہوں نے یہ کیا اس وقت ٹوٹل پینٹریشن جو ہے نیسٹن ففٹی پرسنٹ ہے اس کے اوپر گاؤں دہاتوں کے اندر بھی جو خواتین تھیں خواتین کو پتا تھا کہ کبوتل پر آپ نے ٹھپا لگانا ہے اور بوتل پر ٹھپا لگانا ہے آپ کے سامنے ہیں ریزلٹس تو ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتے ہیں ریزلٹس تو ہمارے سامنے ہیں برد میں ہوں کہ اس کے ساتھ ایلیکٹرل پولیٹکس کہ یہ کسی ہے اتنا آسان نہیں ہے اور یہ ہلکوں میں ہوا گا کچھ میں ہمارے ہاتھوں ان کو ایڈورٹائز کرنے کی کھلی آزادی تھی آخری دنوں میں ان کے بھرپور بینر چاروں طرف ہمیں نظر آ رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں زمین پر نہیں تھے وہ زمین پر جب آپ ہلکوں میں جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں ہم نے ہلکے میں زمین پر کہیں ان کا کوئی اجتماع کوئی جھنڈا لے کے جاتا ہوا شخص دیکھ ان کا ماننا یہ ہے کہ صرف اس پیسے جھنڈا نہیں تھا اجتماع نہیں تھا دوسن مین کہ وہ ووٹر تیار نہیں تھا تو ان کے مفروضے کے مطابق دیکھنا جنگل میں مفروضہ پڑھ جاتا ہے جنگل میں اتنا کائیاں ہو گیا ووٹر اتنا کائیاں ہو گیا ووٹر اتنا متحرک ہو گیا ووٹر اور اتنا ذہین ہو گیا ووٹر کہ سب کو چکمہ دے کے وہ پولنگ بوت میں نہ موجود ہو اب مفروضہ یہ ہے کہ اگر جو نتیجہ ہم نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب بلدیاتی سیاست کرنا بند کر دیں ہم زمین پہ جانا بند کر دیں اور میں اور مصطفیٰ جو ہیں مل کر ایک گرین روم بنا لے جا ہم ہر روز سوشل میڈیا کی ویڈیوز ریلیز کریں اگر یہ طریقہ ہے یا جیل میں چلے جائیں اور کیا طریقہ آپ کس طرح کمینکیٹ کریں گے اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں جساں میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ووٹ پڑا ہے وہ ووٹ کیا نو مئی کی تصدیق کی ہے پاکستان کے ووٹروں نے انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہیر یو گو اور آگ لگا دوں ٹھیک ہے لہذا اس کا میننگ بھی بہت بیانک ہے ایک تو ہے نا کہ وہ ایکچول ووٹ کتنا تھا اور کیا تھا لیکن اس کا جو مطلب ہے کہ اگر یہ نو مئی کی تصدیق ہے اگر یہ پاکستان کی سیاست میں تشدد کی اور ریاست پر حملہ آور ہونے کی تصدیق ہے تو یہ آنے والے سالوں سوال پلٹانے دے آپ کے اوپر تو امریکہ کے اندر ٹرمپ نے اپنے نظام کے اوپر حملہ کروایا اب ٹرمپ کی لیڈ ہے بائیڈن کے اوپر پانچ پوائنٹ کی جو انبریجبل ہے تو کیا امریکی کہہ رہے ہیں کہ بیجورٹی کے اندر کہ ہم ٹرمپ نے جو وائلنس کیا تھا وہ درستہ انڈورسمنٹ تو نہیں ہے انڈورسمنٹ وہ انڈورسمنٹ کر رہے ہیں انڈورسمنٹ آ رہی ہے اور اسی لیے وہاں پھر ان کا قانون حرکت میں آیا ہے اور ان کا آرٹیکل تھرٹین جو کانسٹیوشن کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص انسریکشن میں یعنی آمڈ انسرجنسی میں ملوث ہوگا وہ آفیس ہولڈر کے کیپیبل نہیں ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ ریاستی مفادات جو ڈیفائنڈ ہیں ان سے متسازم ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس لیے اگر امریکہ میں یہ ہو رہا ہے تو یہ کوئی وہاں مصبت گفتگو ان کی جمہوریت جو ہے وہ مصبت طرف نہیں جاری وہ منفی طرف جاری میرے ٹیک آن دس ہے ان ای نٹشل کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب جب ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن تھی بہت سٹرانگ تھے پاپلر تھے اور پھر جب اب پی ٹی آئی کے پاس انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو آئے تو پی ٹی آئی پاپلر ہو گئی تو ہمارے ملک کے اندر جو ہماری پبلک ہے اس کے سامنے بہت سی چیزیں ہم مسلط کی وجہ سے ٹی وی پروگرامز آپ کیوں کو بتا رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں ووٹ کنڈا نے اسٹیبلشمنٹ کی ترنہ دیں دیکھیں تو یہی پاکستان کے اندر پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر جو انٹی اسٹیبلشمنٹ تو آپ دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی ہماری کانٹرڈکشن ہے ہمارے معاشرے کی وہ یہی ہے کہ جو ابھی تک ہم تیہ نہیں کر پا رہے کہ یہ ملک چلانا کس نے لوگ اس کو سمجھ دیں آخری ہفتے کے اندر آپ تین سزائیں دے دیں اس کے اندر سے ایک ایسی آپ سزا دیں عددت والے کیس کے اندر کہ اس کے اوپر اچھا خاصا آدمی وہ بھی شرم سار ہو جائے گے یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ جب ایسی چیزیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ سمجھ دیں کہ پھر لوگوں کے اندر ہم دردی بھی پہندر نہیں ہوئی کس کی اوپر ہوئی تھی کس کی ایسٹرن ویلیوز اور ویسٹرن ویلیوز کے اندر تو فرق ہے نا وہاں پہ گائی وز کورٹ میں ایک بڑا فیور نہیں کرتا یہ دردتال کیس کا بات ہی ہے دیکھیں اے مینڈیٹ ایڈ دو ووٹنگ بوت بہت ویلیوبل ہے اس کی کریڈیبلیٹی ہے لیکن وہ کرائم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا یہ ہم بات یہ اسی سے تو چروع ہوا سارا معاملہ کہ بھی آپ نے اگر اگر آپ نے معلوم ہے پاکستان میں بڑے 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 بھدباش ووٹنگ بوت پہ کامیاب ہوئے اور ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہندوستان کی پارلیمان کی اندر ایک وقت میں باسٹھ فیصد لوگ جیتے ان کے اوپر کریمنل آفینسز کے اندر فیار درسی نہیں لیکن پھر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے نا کہ اگر ہم نائنٹ آف میے کے کانٹیکس کے ساتھ اس الیکشن کو جوڑ رہے ہیں تو وہ ہمارا جوڑنا بھی غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ نائنٹ آف میے کی تو پروسیکیوشنز ہو رہی ہیں نائنٹ آف میے کا تو جو کیس ہے وہ تو سپریم پورٹ میں سے اڑا دیا آپ نے ای ای جنوریٹر امران خان کا میسیج تبا دیکھیں نا ایم جس ٹھائی میرا خیال یہ کہ اس ورڈکٹ کے بعد لندن پلانڈ ڈیفیٹ ہو گیا اور آپ کو پتا ان کی لندن پلانڈ کی ڈیفینیشن کیا رہے ہیں لندن پلانڈ کی نہیں نہیں لیکن میں ہم یہاں لیکن میں ہم یہاں لیکن میں یہاں کہ جو ہم آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں میرے خیال سے جو بڑا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپل آف پاکستان ایف سپوکن اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مانڈیٹ ایف سپوکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خیبر پاکستان میں وہ کامیاب ہوئے بہت زیادہ وہ الیکشن فیر تھا پیپلز پارٹی سے نے کامیاب وہ الیکشن فیر تھا لیکن پنجاب کا الیکشن فیر نہیں ہے پنجاب was the main battleground نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر نیشنلی کوئی کوئی سسٹیمیٹک ہو رہا ہے معاملہ تو وہ الیکشن ٹھیک ہے یہ والا الیکشن ٹھیک ہے اور نورت پنجاب کا گنگ کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے چکوال کے اندر اٹک کے اندر دیکھیں دیکھیں سرچی میں ہو رہا ہے جلم کے اندر دیکھو کرتا سب سے بڑے پروٹیسٹ سندھ اور بلوچستان میں اور وہ بہت ہی سیریس پروٹیسٹ ہم اس کو فریز کرتے ہیں ہمیں اس کے اندر جا کے اس کی میکنکس کو ڈسکرس کرنا ہے کہ کیا جو ہار ہوئی ہے نون لیگ کی وہ تو ٹھیک ہوئی ہے لیکن جو ان کی جیت ہوئی ہے وہ مینیفیکچرڈ ہے اچھا ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ بڑا بڑا قوکلی ڈی ایچ اے ہے میرے حلقے میں وہ جو ہم نائنٹ آف میہ والی بات کر رہے تھے نا پورا ڈی ایچ اے طریقے انصاف کے امیدوار جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈی ایچ اے والے بھی نو مہی کے ساتھ کھڑیں کھڑیں وہ جانے کش کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو اگر سہولتکاری مہیا کی گئی تو ویسی سہولتکاری ان کو کیوں نہیں ملی جو دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو ملی جس کے تحت مبینہ طور پر بلکہ بعض شباید میرے پاس ہیں انیکڈوٹل نہ ہے تو میں اس وقت سے پورا آرگومنٹ نہیں بل کرنا چاہتا تمام معاملات ان کے لئے تیہ کیے گئے ان کے ایسے ایسے بندے ایسے ایسے جگہوں سے جتوائے گئے کہ ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ یہ علاقہ کس قسم کا ہے اس مرتبعہ نون لیگ جیتی لیکن ہامپتی کامپتی ہوئی جیتی اپنے ہارٹ لینڈ کے اوپر زخم اٹھاتی ہوئی جیتی خورم صاحب جو کھوکر صاحب کا آرگومنٹ وہ یہ ہے کہ جو جیت پی ٹی آئی کی ہوئی وہ جنمن ہوئی جو آپ کی جیت ہوئی امیر مقام بیگا کیس ان پوائنٹ اور اگر آپ کی ہار ہوئی وہ بھی صحیح ہوئی دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ ہر چیز میں ہم یہ کہیں کہ اچھا جی صرف ایک جماعت کا جہاں جو جیت ہے وہ درست ہے اور باقی جگہ جو جیت تھی وہ غلط تھی اگر تو دیکھیں اور یہ اب بڑا سنجیدہ سوال ہے کہ اس قسم کی انکنسسٹنسی ہے کہ یہ پورے الیکشن کے اوپر ایک بڑا گہرا سوال ہے یہ صرف پورے الیکشن کے اوپر ہے جیتنے والے پر بھی سوال ہے ہارنے والے پر بھی سوال ہے جیتنے والوں میں انکنسسٹنسی ہے ریجنل انکنسسٹنسی بہت بڑی ہے سندھ میں بلوچستان میں بہت انکنسسٹنسی ہے مثلا اب یہ کہتے ہیں نورت پنجاب میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی تو سینٹرل پنجاب میں جہاں زیادہ اگر ہمارے حق میں دھاندلی ہونی ہوتی تو وہ زیادہ کریڈبل ہوتی وہ مسلم نگ نون کا تھا وہاں سے جو ہے وہاں کرایشز ہو گئے بڑی سٹیریس جگہوں میں وہ کہہ رہے وہ ٹھیک ہوئے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہر ٹھیک اور غلط ہمارے لیے مشکل ہو گئے اسلامباد کی ہم ایویڈنس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں فارم 45 کو ہم کہاں لے کے جائے ہیں میں راول پنڈی کی میں جیلم کی میں جیلم کی میں جرطائر صادق کے پاس ہیں ایمان طاہر کے پاس ہیں ہم ایویڈنس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اظہار حمدردی یا کیریوہسٹی کا اظہار کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ یا ان کے حوالے سے جب یہ بتاتے ہیں کہ تین سو انیس میں سے میرے پر صرف دو سو چھے ملے تو کویسٹن شونڈ نہیں تو بھائی جی آپ کے باقی کی طرح ہے دیکھیں نا اگر تو ان کے پاس جو فارم 45 ہیں اور 47 جو ہے کانٹرڈیٹ کرتا ہے تو پھر خورم بھائی کی بات ٹھیک ہے آپ نے یہ فیصلہ کسی ایویڈنس کی بنیاد پر کرنا ہے ہم نے اس طرح اسمان میں تو بات نہیں کرنی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں اپنے حلقے کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو فارم 45 ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری پینٹ کر رہے ہیں جو شعیب شاہین صاحب کا حلقہ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹوری جو آمیر مغل صاحب کا حلقہ ہے ڈیفرنٹ سٹوری ہم لوگوں کے پاس ایویڈنس ہے اور ایویڈنس ایک کینڈیڈیٹ کے پاس نہیں دس دس بارہ بارہ کینڈیڈیٹ کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے تو اس ایویڈنس کو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں ہم اس ایویڈنس کو ہم اٹھا گیا آگ لگا دیں سو آپ اپنے حلقے کا حوالہ سے اور اپنے پارٹی کے حوالے سے بات کر سکتے برہیس ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں فارم 47 کی بنیاد کی اوپر وہ بہت سارے فارغ لوگ ہیں وہ جیتے نہیں ہیں دوسرے تیسرے نمبر کی اوپر ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ کی جماعت کو وہ تو بڑی خوشی خوشی کوالیشن کے اندر جا رہی ہے وہ تو یہ مدہ اٹھا نہیں رہی ان کو آپ کی بات کرنی چاہیے رانہ سنا کی بات کرنی چاہیے جاوے لطیف کی بات کرنی چاہیے ساد رفیق کی بات کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں بات کرتے اگر ایویڈنس ہے تو جی پہلے تو میں صاف کہہ دے دوں کہ یہاں اس وقت ہر جیتے ہوئے کے اوپر سوال ہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے اور یہ اس میں جو سابق حکمران جماعت بھی شامل ہے ہم بھی شامل ہیں ہر جیتے ہوئے کے اوپر سوال پیدا ہو گیا ہے اس لیے میں نے آغاز ہے یہ مد بات for all souls concerned بڑا سیریس معاملہ ہوا ہے کہ اس قسم کی انکنسسٹنسیز ہیں لوجیکل انکنسسٹنسیز ہیں کہ اگر ہم بس فورنزکس بھی کریں گے تو ہمیں جو ہے اس کے لیے پندرہ سال درکار ہیں کہ یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے ایک ایک ووٹ کو نکالنا ہے کہیں جو ہے مثلا بڑا آسان ہے کہ جی اگر پونے دو لاکھ ووٹ اس ایک سو تیرہ پولک سٹیشنز میں تھا تو وہاں بڑی آسانی سے سترازہ ووٹ منیپلیٹ ہو سکتا کس طرح مطلب کہ نمبر کیا ہوگا کس طرح منیپلیٹ ایک سو تیرہ پر کر ایک سو تیرہ پر اگر دو لاکھ ووٹ ہیں تو ان سب کو سپریڈ کر کے آپ آسانی سے منیپلیٹ کر سکتے ہیں ڈیڈیڈیٹ سو ووٹ ایک جگہ ڈیڈیڈیٹ سو آپ ڈال دیں دوار بڑی آسانی سے تھرو ہو جائے اور وہ کیسے ڈال سکتا ہے آپ کے حلقے میں میں ایک جگہ اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ شاید آپ کا حلقہ تھا یہ برابر کا حلقہ تھا کہیں سے کچھ موریں بھی غائب ہوئی تھی جی موریں غائب ہوئیں سٹیم پیڈز غائب ہوئے ایک جگہ پہ دوپہر بارہ بجے تمام بیلٹ پیپرز ختم ہو گئے بارہ بجے ختم ہو گئے بارہ بجے ختم ہو گئے جہاللہ کہ پولنگ تو بہت چند سو میں ہوئی تھی تو لہٰذا آپ وہاں ڈھونڈیا پڑ گئے کہ ان نے کہا جی میرے پاس تو اب اس کا مطلب واضح مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیلٹ پیپرز تھے وہ کہیں وہاں سے اٹھائے گئے کہیں اور ان پر موریں لگیں اور وہ پھر واپس صرف اس جگہ پہ نہیں کہیں ہر جگہ پہ ڈال دئیے گئے اب اس کے لیے فرنزکس کے لیے آپ کو تین سو انیس جگہ پہ جانا پڑے گا کہ اچھا جی یہاں تو ایکچولی تین سو اکاسی ووٹ پڑے تھے ادھر چار سو تیرہ کیس طرح نکل آئے اٹھ سی لونگ ایکسیس اس لیے یہاں اس الیکشن کے اوپر جو سب سے بڑا سی لزاد میں ہوئی ہے کہ ہر جماعت اس میں کوئی جماعت کوئی استثناء نہیں ہر جماعت کی جیت کے اوپر ایک سوال ہے ذرا اسکور واپس آئیں اب اس کے بعد اگلا مرالہ کیا ہوگا جس کے ذریعے اس الیکشن کی کوئی کریڈی بیلٹی رسٹور ہو سکتے یا آپ کے خیال میں اتنی بڑی عدم مطابقت ہیں 45 میں جو ایویڈنس ہے اور پی ٹی آئی کی طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے جس کے اوپر تمام لوگ فارم 45 ڈال رہے ہیں نہیں یہاں میں آپ کو رکھو گا دیکھیں بہت جگہوں پہ پی ٹی آئی کا جو ہم جس کو ہم سارے ان کے مطرف ہیں کہ وہ پروپیگنڈا ہے انہوں نے بہت جگہ جالی فارم 45 پہ ڈال رہے ہیں دیکھیں ہر فارم 45 نیٹ پہ ڈال رہے ہیں وہ اصلی نہیں ہے انہوں نے پولٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے اس چیز کی اوپر تیہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم پولٹیکل کرائسز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کو ہم نے کم کس طرح کر لے اور کم کرنے کے لیے جن سیٹس پہ خورم بھائی کو اتراز ہے جن سیٹس پہ تحریک انصاف کو اتراز ہے جن سیٹس پہ امکیو ایم کو اتراز ہے یا پاکستان کی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو وہ ایک بیٹھ کر آپس میں فارمولا تیہ کر لیں اور ان سیٹس کے اوپر انویسٹیگیشن کر لیں دوزار اٹھارہ میں بھی یہ ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں بھی پرویز خٹک صاحب اس کمیٹی کے سربراہ تھے ایک کمیٹی بنی تھی لیکن اس کمیٹی کی کبھی میٹنگ ہی نہیں ہوئی اور پھر ایونچولی کرائسز آپ کا پھیل پرویز خٹک صاحب صاحب کیا ہوا تو آج اگر ہم اب دو سائیکلز جو ہیں انسٹیبلیٹی کے اگر ملک کو اس کے اندر دکے لیں گے تو ہماری معیشت جس مقام پر کھڑی ہے ہم آئی ایم ایف کی ایک قسط نہ ملے تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے بسی یہ دوزار تیرہ سے چل رہا ہے چار ہلکوں والا پینتیس پنک چیر والا دوزار چود تو ہمیں اس کانورسیشن کو کبھی ختم بھی کرنا ہے اتنے اتنے عجیب و غریب پیٹنز ہیں چلے ہم نے کہا ہارٹ اینڈ اور پنجاب سے مسلم نینگ نون کے چار یا پانچ جو سٹالورٹس تھے انکلوڈنگ مائسیلف ہم آر گئے کیپی میں سابق حکمران جماعت کے جو پانچ سب سے سیریس امیدوار تھے چیف منسٹر کے حصاب آر گئے سینئر ترین لوگ آر گئے تو اس وقت آگے چلے گئے اگر ہو گئے تھے جیت کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے بہت بڑی جیت ہوئی ہے لیکن وہ پانچ بندے آر گئے ایک خورم بھائی فارمولا بنانا پڑے گا نا پولیٹیکل پارٹیز کو یعنی جتنے بھی ان کے سینئر لوگ تھے خیبر بختون خواہ میں جو کسی بھی طرح سی منسٹر کے ویدوار ہو سکتے تھے وہ سابقی زیادہ یہ فارمولا بنائے بغیر تیع نہیں ہو یہ تیع نہیں ہوگا اور اس کو جتنی جلدی تیع کر لیں تاکہ جن لوگوں کی گریونسز ہیں اس گریونسز الیکشن کمیشن پر کسی کو اعتبار نہیں اسی طرح عدالتیں جو ہیں وہ اس کے اندر ٹربینلز میں معاملات چلا جائے ٹربینلز میں معاملات پڑے رہتے ہیں پاکستان کا انتخابی عمل اس کے اوپر بہت سیریس سوال ہیں کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے جوڈیشری کے ذریعے انتخابات کرائے ہیں اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں جب فخردن ابراہیم سے زیادہ کریڈبل آدمی نہیں آیا جس جو ہم کہہ سکتے ہیں ہم سے الیکشن کرایا ہو اس الیکشن کے اوپر وہ چار ہلکوں کا سوال آ گیا پینتس فنکچن کا سوال آ گیا اب انہوں نے کہا اچھا جوڈیشری سے نہیں کرانے تو ایڈبلسٹریشن سے کرا لیں اب آپ نے کرا کے دیکھ لی ہیں اسے حالات مزید خرابتر ہو گئے تو لہٰذا اس پر ضرور کوئی سوچنا ہے کہ ہم نے اس ملک میں فری اور فیر انتخابات کیسے کروانے ہیں خورم بھائی آنسٹ دیسنٹ مین جن کو اپنی انٹیگریٹی کا خیال ہو اگر کسی کو اپنی انٹیگریٹی کا خیال ہی نہیں ہے اور الیکشن پروسس کو وہ اس طرح سیبٹاج کرتا ہے اگر اس ملک کے اندر ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہم نے ججز کو ہم نے بیروکریٹس کو بنا کر دیکھ لیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر چیف الیکشن کمیشنر ہونا آپ ایک بہتر اسے کام کریں گے یہ ریٹائیڈ ججز ریٹائیڈ بیروکریٹس انہوں نے ہمارے ملک کی تباہی نکال دیا ہمیں سیاستدانوں کو خود اعتماد کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ایسا گھاس گھپوڑو نہ گزہ کھائے نہ گھوڑو الیکشن کے نتائج سے فیلال تو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی گھاس گھپوڑا گیا ہے پروگرم جاری ہے پروگرم میں خوشاندین ناظرین ہمارے پاس مرتضی سولنگی صاحب موجود ہے نگران وزیر اطلاعات آپ کا بہت شکریہ جہاں اپنے میں جوائن کیا آپ کے نگران پرائم نیسٹر نے پریس ٹاک کیا اور اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی میڈیا اور الیکشن کی کریڈیبیلٹی کی حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی ہم سنوانا چاہتے تاکہ بات کا آغاز کریں کوہر جی پلے کریں جی ایشو یہ ہوا بدقسمتی سے اور شاید یہ محض اس الیکشن میں نہیں اس سے پہلے والے الیکشنز میں بھی ہوتا رہے کہ پہلے چند گھنٹوں میں ہی جس کو آپ کے میڈیا میں غیر حتمی نتائج کہتے ہیں جن کا حتمی طور پر کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ فگرز ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ایک دور ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں بریک کروں میں ریلیس کروں نیوز اور ایٹ ٹائمز ان ویریفائیڈ قسم کی فگرز وہ پروجیکشن ان کی شروع ہوتی گئے پہلے دھائی گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ وہ جی سویپنگ الیکشن کو رک کر دیا گیا ہے چینج ہو گئے ہیں ریزرلٹس یہ جو میڈیا کا قصور ہوا پھر سارا کچھ جو بہن جال مچا نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ وزیراعظم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میڈیا کا قصور ہے میرے خیال میں وہ صورتحال جیسے ابر رہی تھی تو اس کا ایک طرح سے انہوں نے تجزیہ کیا کہ کوئی تین فیصد دیا پانچ فیصد اگر ریزرلٹ آئے ہیں عام جو سادہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جیت کیا اور پھر اچانک اگر پولنگ مختلف سٹیشن سے نتائج آئیں اور یا تاخیر ہو اور اس کے بعد کچھ نتائج ہو تو اس طرح کا تاثر لیکن جو اچانک ہوا اس غیر اخلاقی ریپورٹنگ جس طرف نے اشارہ کیا وہ اچانک یہ نہیں ہوا کہ اچانک نتائج تبدیل ہو گئے اچانک یہ ہوا تھا کہ نتائج آنے بند ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ابحام زیادہ پیدا ہوا اگر نتائج تسلسل سے آتے رہتے تو بہت سارے لوگ کوئی شرمند کی ہوتی کہ دو گھنٹے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے نتیجے تو کچھ اور آیا نتیجے آنے بند ہو گئے اس طرف انہوں نے شہرہ نہیں کیا میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے آج جو آج شام کو جو وضاحت جاری کی ہے اس میں انہوں نے ان مشکلات کا ذکر کیا ہے کہ کس وجہ سے تاخیر ہوئی انہوں نے بتایا کہ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ برف باری تھی بلوچستان کے علاقے کہیں سیکیورٹی کے مسائل تھے کہیں ٹرانسپورٹ کے مسائل تھے پشین سے نتیجہ سب سے پہلے آ رہے تھے جترال سے پہلے آ رہے تھے برفتزہ علاقوں سے لیبرٹی سے نہیں آ رہے تھے لیبرٹی کا مجھے علم نہیں ہے بیسے میں نے دیا واقعتاً نہیں آ رہے تھے لیبرٹی سے لیکن کوئیستان سے آ رہے تھے جی لیکن اس وقت آپ کیا اتفاق نہیں کریں گے کہ جو بہنچال پاکستان میں مچا ہوا ہے ڈیر سو کے قریب پٹیشنز ہمارے رپورٹر نے بتایا ابھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ اس کا سلسلہ تھما نہیں ہے بارش کا سلسلہ ہے جو نہیں تھم پا رہا بائیس سیٹے ہیں ایسی ہیں جس کے اوپر معاملات جو ہیں تاتل کا شکار ہیں قومی اسمبلی کی اور بتی سیٹے ہیں پروینچل اسمبلی کی سندھ کے اندر احتجاج جاری ہے بلوچستان عملاً مفلوش ہے سڑکیں وہاں پر بند ہیں پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں احتجاج جاری ہیں یہ سب کا سب معاملہ جو ہے حتمی نتائج کی سے مطلق ہے اس کا تعلق میڈیا کی رپورٹنگ سے نہیں ہے تاتل سے نہیں ہے حتمی نتائج کی اوپر did you ever expect کیونکہ نگران حکومت ہے اب سپروائز کریں انتخابات کو کہ اس قسم کا عدم اعتماد ہوگا ہے کروس پاکستان دیکھیں یہ مشکلات تو ہیں حتمی نتائج آنے میں جو رکاوٹیں ہوئیں لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے پیٹیشنز کا ذکر کیا تو پیٹیشنز فائل بھی ہو رہی ہیں انٹرٹین بھی ہو رہی ہیں آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے گیارہ صوبائی اسمبلی اور نو قومی اسمبلی کے نتائج جو ہے وہ روکے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سسٹم نے کام نہیں کیا اور بدقسمتی سے یہ سسٹم الیکشن کمیشن کا ہی تھا تو جس کے سسٹم نے کام نہیں کیا اس کے سسٹم کے کام نہ کرنے کی شکایت اسی کے پاس جائے گی آئی انڈرسٹینڈ لیمیٹیشنز ہے سسٹم کی لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں جا کے تو کسی نے اور نے بھی ذمہ داری اٹھانی ہے but did you expect this to happen like this یا you thought کہ smooth ہو رہا تھا دیکھیں اب تو اس ملک میں ہم مشکلات کے عادی ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی نوے ہزار پولنگ سٹیشن اٹھارہ ہزار امیدوار آپ یہ دیکھیں کہ جی چھے کروڑ سے زائد لوگ انہیں ووٹ ڈالے ہیں اور پھر جو آپ نے موبائل کمیشن جس طریقے سے جیم ہوا اس دن اس کی وجہ سے بھی کافی مشکلات ہوئیں تو یہ انٹیرئر منسٹری کی وجہ سے ہوئے پھر مشکلات زیادہ انٹیرئر منسٹری نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی کیونکہ ان کے پاس ایسی کریڈبل انٹیلیجنس تھی کہ پورے ملک میں ایسے پرتشدد واقعات ہو سکتے تھے دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے تھے آئی ایڈی واقعات ہو سکتے تھے سم نے کام ٹھیک کیا تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ خود بہت مجھے ہوئے صحافی بھی رہے ہیں اور پتہ نہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ صحافت میں آپ واپس آتے ہیں نہیں آتے لیکن بہت کم ہوا ہوتا کہ لوگ جیتی ہوئی سیٹ واپس کر رہے ہیں the first time جیتی ہوئی سیٹ واپس کر رہے ہیں جماعت کی طرف سے ہوا آج پیر راشدی صاحب نے اپنی بیٹی کی سیٹ واپس کر رہے ہیں کہ ہم جیتے نہیں ہیں ہم واپس کر رہے ہیں آپ کو سیٹیں کوئی اور جیتا ہے ابھی آپ جیسے سیٹ پر تشریف فرمائے وہاں پر کھوکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے میں نہیں جیتا دیکھ مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں جیتا جس کو جتوایا گیا that's massive rigging allegation جو الزامات ہیں اس حوالے سے ظاہرے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اگر شکایت کر رہا ہے تو ان کو وہ شکایت لازمی طور پر غلط ہوگی لیکن ایک نظام ہے سسٹم ہے پلیٹ فارمز ہیں ٹربیونلز ہیں کوڈز ہیں election commission ہے تو جہاں کہیں اس طرح کا واقعات وہ ظاہر ہے یہ پورے ملک کے اندر تو نہیں ہوا کچھ جگہوں پر لوگوں کو شکایت ہیں تو وہ شکایت دور ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے چاہے وہ ٹربیونل کی شکل میں ہے election commission کی شکل میں نے آپ کو پتا ہے کہ جب شکایت جاتی ہے تو بعض وقت نئے انتخابات آ جاتے ہیں امید وار مر جاتے ہیں بائی election ہو جاتے ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ افسوسناک ہے کئی دفعہ پورا پورا term جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اسٹے آرڈر پہ سابق جو ڈیپٹی سپیکر تھے آپ کو یاد ہوگا تو اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں لیکن اب یہ انہی ہمارے سیاستدانوں کا ہی کام ہے کہ وہ تو اس دفعہ جب پارلیمان میں آتے ہیں تو کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جی اس طرح کی شکایت جو ہے وہ نہ ہوں اب ہر حکومت کو قطع کلامی ایک لیگسی چھوڑنے کی بھی خواہش ہوتی ہے وہ لیجیٹمنٹ خواہش ہے اب آپ کی حکومت ایک ایسی لیگسی چھوڑ کے جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں متنازہ ترین آپ کی لیگسی نہیں ہے لیکن منسلک آپ سے ہوگی متنازہ ترین انتخابات کی صورت میں وہ لیگسی بن رہی ہے میرے خیال میں یہ جو تنازہ ہے وہ دور ہوگا جو لوگوں نے جہاں جہاں جائز شکایت ہیں وہ دور ہوں گی تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ متنازہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ ایشوز ریزالو ہوں گے تو یہ شاید اتنی تلخی جو ہے یا اس طرح کی جو شدت ہے وہ شاید نہ رہے تو اس خیال کی بنیاد کیا ہے تو تاریخ میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو تنازہ شروع ہوا دوہزار تیرہ میں تو چار ہلکے شروع ہوئے اور دوہزار اٹھارہ تک وہ چار ہلکے چلتے رہے میرا خیال میں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے آج رد عمل دیا ہے اور جس طریقے سے جتنی پریس رلیز مکہ تھا کلامی اس الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے آپ کی منسٹری سے بھی جاری نہیں ہوتی یہ پریس رلیز والا الیکشن کمیشن ہے میرا خیال میں میں آپ کو وہی دوبارہ سندھی والی کہاوت سناؤں گا سنائے یہ بہت بزدار کہاوت ہے آپ نے کسی اور موقع میں یہی ہے کہ طالب تک پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے جائے ابھی طالب کچھ دن دور ہے آپ سے بہت شکریہ آپ کا لیکن بسہ کا آج یہ بھی ہوتا ہے کہ طالب ہو نہ ہو اپنی غلطیوں کو ایسے کپڑے اتر جاتے تو انتخابات نے نظام کے کپڑے اتار دی ہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ